اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم نے انجا رہے ہیں کڑی چاول یہ ریسپی بہت ہی مزدگی ہے دیکھنے میں جتنے ہی مزدگی ہے کھانے میں ہی اتنے ہی مزدگی ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا جو می چینل پر فرس ٹائم میں ان سے قویسٹ کرتی ہوں اگر میرے ریسپی آپ کو پسند آتی ہے لائک کیجئے گا چینل کو سسکیب کیجئے بیل کو پسند کرنا مد بھولیے اپنی ریسپی کی جانا ہے بسم رحمان الرحیم یہاں پر سبسنے کڑھائی لی تھی ایک کپ کے برابر آئل اس کو میں نے شامل کر رہی ہوں ایک کپ میں لسن ادرک ٹوماتر کا پیسٹ مطلب کہ سارے مسائلیں ان کا میں پیسٹ ریڈی کیا تھا ایک ادرک میں نے پیاز لیا ایک ٹوماتر لیا اور چند لسن کے جوے اور ایک چوڑہ صدرک کا ٹھوکر کر لیا ان کا میں پیسٹ بنا لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا چمچ کے برابر ہلٹی آدھا چمچ ہی سرخ میرچ اور آدھا چمچ ہی سرخ میرچ اور آدھا چمچ ہی گرم سالہ اور آدھا چمچ ہی زیرہ پوڑر جب بھونا ہوا زیرہ پوڑر وہ آپ نے شامل کرنا ہے اور نمک بھی اپنے ٹیسے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اتنا سپائسی نہیں کھاتے بچے نہیں کھاتے اس لئے اس سے میں نے سرخ میرچ کم کیا ایک پاو اور اس میں پانی دعا دیا تھا اگر آپ تھوڑی سی ٹھیک چاہتے ہیں کیونکہ میں نے چاہو لوگ ساتھ کھانی تھی اس لئے اس کو میں تھوڑا سا نا لیکور میں رکھا ہے دہین کو اگر آپ زیادہ مطلب کہ ٹھیک چاہتے ہیں کہ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دہین میں دو چمچ کے برابر بیسن کو شامل کر لیجئے اچھی طرح سے پینڈ لیجئے پھر آپ اس کو شامل کیجئے پھر آپ اس میں شامل کر رہی ہیں تو ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہیں آدھا چمچ کے برابر جو دادر میرچ ہوتی ہے وہ ہم اس میں شامل کر رہی ہیں اور آپ نے فلیم کو تھوڑا سا تیز رکھنا ہے اور آپ نے چمچ کو بلکل نہیں چھوڑنا اگر آپ چمچ کو چھوڑ دیں گے تو سایڈ پہ پھوٹیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ بن جائیں گے اور آپ کے یہ کڑی کی کٹیس بلکل نہیں ہے یہ ریسپی میری امی کی ہے جب میں کھوکنگ سیکھ رہی تھی تو میری امی نے مجھے ریسپی بتائی تھی اور اس ریسپی کو ٹرائے کر دیکھیں بہت ہی مزے کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی یہ سائی ریسپی سے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں یہ سب سے ہی ڈیفرنٹ اور سب سے ہی زیادہ مزے کی ریسپی ہے یہ مسالیں بہت ہی کم مسالوں سے یہ کڑی آپ کی ریڈی ہو جائے گے بہت ہی مزے کی آپ کی بنائے گی اپنے چمچ کو چھلاتے رہنا ہے چمچ کو نہیں چھوڑنا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو تھوڑے سر بھوڑے کھوڑییں بنجتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ نہیں اچھاتا تو اس میں میں شامل کریں دو عدد میں اس میں شامل کریں اس کو اسے کٹ لگا لیا تاکہ اس کا ٹھوڑا ٹیسٹ اس میں شامل کریں اس کے بعد تھوڑا سا حدد دنیاوی ساتھ آپ نے شامل کر دیوں چمچ کو ہلاتے رہنا ہے یا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چمچ کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد میں نے پھوڑے رریڈے کیا اس کے لئے ریسپی آپ میرے چینل سے لے سکتے ہیں لنہااں میں اس کا ٹیسٹریپشن میں اس کا لنک شامل کر دوں گے وہاں پر جا کے آپ کے پھوڑوں کے ریسپی لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فلیم اینچی سے آف کر چکی چمچ کو پھر ہلاری ہوتا کہ یہ تھندہ نہیں ہو جاتا جب ہماری ریسپی کو سیکھنی تھی تو میں اپنے میں سے بول دی کہ فلیم آف کردے دوبارہ کیوں چمچ لانا ہے کہ بیٹا جب ہم تھنڈی ہونے تک اس کو دوبارہ چمچ لاتے رہیں گے تو یہ ہماری جو کڑی خراب نہیں ہوگی بہت اچھی رڈی ہے تھوڑا سی نہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے کور کر دیا کور فائیو منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبا سا اس کا کلر آیا بہت ہی یہ مزے کی رڈی ہوئی ہے تو دیکھنے میں جتنے کی مزے کھانے میں ہمیں اتنے کی مزے کی ہے اور چاولوں کے ساتھ میں نے اس کے پروپیر کیا تھا تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کڑی چاول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں لازمی اس میری سرسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپی پسند آتی ہے تو لازمی مجھے فیڈبیک دیجئے گا اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور میرے چینل پر فرسٹ رائے میں ہیں تو لائک سسکیب اور بیل کو پرس کرنا مطبولی گا اپنے دوں میں یاد رکھی گا لافیز